نمسکار میرے نام ہے آشیش ودیارتی اور آج ہم لوگ بات کریں گے مس انڈسٹینڈنگ کی آپ نے سنا ہے دیکھا ہے زندگی میں ہم لوگوں کہتے ہیں کہ مس انڈسٹینڈنگ ہو گئی اس وجہ سے یہ خراب ہو گیا وہ خراب ہو گیا مس انڈسٹینڈنگ ہم میں سے کسی کی بھی زندگی میں ہو سکتی ہے تو مس انڈسٹینڈنگ ہے کیا جیسے یہ شبد میں لکھا ہے مطلب میں نے کہا کچھ آپ نے سمجھا کچھ اور تو اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے یا اگر ہم اس پر بیٹھے رہے اپسٹ ہوتے رہے تو کچھ اس سے سالف ہوگا نہیں لیکن مس انڈسٹینڈنگ کے اندر ہی اس کا سوتر ہے کیسے ہم اسے سالف کر سکتے ہیں وہ ہے by creating an understanding which can be done by communication جی ہاں دوستو communication is the key typically کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ کسی سے کوئی مس انڈسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو ہم انہیں کچھ کڑے شبد کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ اب تو ناراض ہو گیا گصہ ہو گیا اب وہ چیز سالف نہیں ہو سکتی لیکن over the years I have discovered کہ وہی سمپل چیز جو ایک مس انڈسٹینڈنگ کی ہوئی ہے اگر ہم over communicate کریں اس بات کو کہیں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ صاف طریقے سے جو شاید ہم نے نہیں کی ہو سکتا ہے ان چیزوں کو illustrate کر کے جو آپ نے ابھی تک نہیں کہا ہے اسے کہیے گھبرائیے مت یاد رکھئے ایک بہت ضروری چیز clarification اور communication کی یہ ہے never be scared to over communicate ہو سکتا ہے کوئی کہ ارے پتا ہے یار اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنا پھر بھی آپ communicate کر سکتے ہیں یاد رکھئے communication is دکھی جب جب آپ لوگوں کے ساتھ communicate کرتے رہیں گے تب تب آپ پائیں گے کی miss communication miss understanding کہ اس چیز سے آپ پرے جا پائیں گے اور زندگی میں وہ سب کر پائیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں زندگی دراصل ایک society کے بیچ ہم لوگ سب lead کرتے ہیں اور society میں جب لوگ ہوتے ہیں تب communication ہوتا ہے اور کئی بار misunderstanding بھی misunderstanding آپ اور ہم solve کر سکتے ہیں by communicating so keep communicating keep communicating keep communicating ڈھبرائیے مت دوست وہ جو چیز انہوں نے نہیں سمجھیے یا وہ چیز جو آپ نے نہیں سمجھیے آپ سمجھ جائیں گے just through communication اور شکرن بند ہو اور شکرن زندگی اس سمیہ میں ہوں کچھ دوستوں کے ساتھ ہیماچل میں دیکھیں گے میرے مطرقوں یہ نہیں ہے املا یہ ساں باقی سب دوست cheers and love دھیر سارا پیار ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اپنے کومنٹ ضرور چھوڑیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریے گا cheers and love بائی